تقدیر کے اوپر ایمان لانے کے زندگی میں کیا فائدے ہیں ایک بار میں دوراتا ہوں اس کو نمبر ایک اللہ پر توقل پیدا ہوتا ہے بھروسہ پیدا ہوتا ہے بندہ مسئیبت آنے کے بعد بکھرنے سے بچ جاتا ہے ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے اللہ نے نازل کیا مسئیبت وہ دور کرے گا وہی حل کرے گا جس نے نبیوں کی مسئیبتیں حل کی ہیں ان کی پریشانیاں حل کی ہیں آج وہی اللہ مجھ کو بھی دور کرے گا یہ ہے بھروسہ تو ایک چیز یہ نمبر دو تقدیر کا عقیدہ انسان کو مستقبل کی کے اندر بہت سارے جو تشویش یعنی پتہ نہیں کیا ہوگا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جو ڈیر ہوتا نا ایک طرح سے خوف جو زندگی میں ہوتے ہیں اس سے بچا لیتا ہے بچے نے انٹرویل دیا پتہ نہیں پاس ہوگا نہیں پاس ہوگا فیل ہو گیا تو کیا ہوگا آپریشن کر رہا ہے علاج ہوگا کی نہیں ہوگا تو یہ جو فیوچر کے ٹینشن ہے تقدیر کا عقیدہ بچاتا ہے جو لکھا ہوگا ہوگا جو لکھا ہوگا ہوگا زیادہ ٹینشن مدلو ایسے نمبر تین حسد کی آگ سے تقدیر بچا لیتے ہیں اگر ایمان مضبوط ہے تو کسی کے پاس کوئی بھی نعمت ہو کائے کو جلنے کا جس اللہ نے اس کو دیا وہ یہ مجھ کو بھی دے گا اللہ سے ماغ لو تو یہ تقدیر کا عقیدہ ہم کو حسد سے بچاتا ہے ایسے ہی نمبر چار جو ہے ماضی کا جو غم ہے اس کو بھولانے میں کام آتا ہے جو لاؤس ہو گیا نقصان ہو گیا آدمی اس کو لے کے یاد کر کے بیٹھا رہتا ہے فکر میں مسجد میں ہے گھر میں ہے ہوتل میں ہمیشہ وہی ٹینشن وہی ٹینشن وہی ٹینشن اس کو بھولانے میں کام آتا ہے تقدیر کا عقیدہ جو ہوا بھول جا وہ لکھاتا تو ہوا کلاس ایسے ہی تقدیر کا عقیدہ انسان کو نقصان ہو جانے کے بعد بیٹھ کے مایوسی سے یہ تقدیر کا عقیدہ بچاتا ہے جو تقدیر کا عقیدہ انسان کو اندر سے ایمان مضبوط بہادر مومن بناتا ہے بہادر مومن جھڑک کے فیک دو نقصان ہوا نا بھول جا آگے بڑھو تو یہ اس کو لے کے بیٹھا رہنا اور اسی فکر میں گھلتے جانا دیکھئے جو نقصان ہو گیا نا نقصان ہونے پر بیٹھ کے رونا یہ ڈبل مصیبت ہے تو یہ آدمی آئس کریم لے کے کھڑا ہے آئس کریم لے کے کھڑا کھا رہا ہے اب بات کرتے کرتے آدھی آئس کریم ٹوٹ کے گر گئی اب وہ اسی گم میں آرے آدھی آئس کریم کھالیا ہوتا تو اچھا ہوتا کھالیا ہوتا تو آدھا گر گیا وہ سوچتے سوچتے آدھا بھی چلا گیا یہی ہے اکل مندی کیا آدھا گرہ تھا نا بڑا بڑ کھالی تھا اس کو یہ بچ جاتا یہ بچ جاتا وہ ٹینشن میں کہ آدھا پہلے کھالیا ہوتا تو نہیں گرتا یہ بھی چلا گیا تو انسان کے پاس آج جو نعمت ہے اس کو جی لے جو ہو گیا نا وہ بھول جا آج کی جو نعمت ہے اس میں جی کھوچ ہو جا تو یہ جو ہے ہم کو تقدیر کا عقیدہ نقصان کے بعد مایوسی سے بچاتا ہے اور آخری چیز جو ہم نے دیکھا کہ حرام کمائی سے بچاتا ہے یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تقدیر پر ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان کا جو آخری رکن ہے ہماری زندگی میں تقدیر اچھی اور بری جو بھی ہوتی ہے چاہے اچھائی آئے چاہے برائی آئے چاہے خیر کے فیصلے ہوں چاہے برے فیصلے ہوں جو بھی ہو اللہ کی طرف سے ہماری زندگی میں جو فیصلے آئیں ہم اس فیصلے پر راضی ہوں اللہ سے کبھی ناراض نہ ہو اور یہی تقدیر ہے تو جتنا مضبوط تقدیر پر ایمان ہوگا اتنا مضبوط ہماری زندگی میں تقدیل ہی آئے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس نقصان سے بچائے جو تقدیر پر ایمان نہ لانے کے بعد جو ہے مسئیبتیں آتی ہیں اللہ ہم کو اس سے بچائے اور ہمارے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ سارے اسلام کے یا ایمان کے جتنے ارکان ہیں اس کو مضبوطی سے اس پر ایمان رکھنے کی توفیق دا فرمائے آمین تقبر یا رب العالمین